دوستہ دوستو خجور ایک بہت سوادش فل ہے سواد کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں یعنی پوشک تطویر بھی پائے جاتے ہیں اسی لیے اسے سردیوں میں کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو عرب لوگ کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں خجور کو تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خجور کے کیا کیا فائدے ہیں کس وجہ سے آپ کو خجور استعمال کرنا چاہیے کھانا چاہیے ان سردیوں میں اگر آپ خجور استعمال کریں گے تو آپ کو کئی طرح کے روگوں سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے اور میں آپ کو ایک سجاب بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خجور کھانا سٹارٹ کریں تو پلیس پہلے اسے گرم پانی سے دھو لیں اس کے بعد ہی خجور کو کھانا سٹارٹ کریں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی دمتار اور ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا تو دوستو بات کرتے ہیں خجور کی خجور ایک ایسا فل ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس میں دھیرو پوشک تتو پائی جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ کئی بیماریوں سے دور رکھتا ہے آپ کو تو چلیے بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کی سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے ڈائیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے خجور میں بہت زیادہ فائبر پائے جاتا ہے جو کہ آپ کی پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی پیٹ کی صفائی میں یہ بہت ہی اہم بھومی کا نبات ہے اگر آپ کو کبز کی پرابلم ہے کانسٹیبیشن کی پرابلم ہے تو اسے بھی یہ دور کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اوسرا اس کا فائدہ ہے کہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہے خجور میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ کافی زیادہ فائبر پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے دل کو بھی صحت مند بناتا ہے اس کے ساتھ اس میں پوٹیشیم بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک وغیرہ کی پرابلم سے نزاد دلاتا ہے اور آپ کے ہارٹ کو سوست رکھتا ہے اور اچھا رکھتا ہے آگلا اس کا فائدہ ہے کہ بلڈ پریشر یعنی بی پی کچھ لوگوں کو ہائی بی پی کی پرابلم رہتی ہے تو اس کے مگنیشیم پایا جاتا ہے جو کہ بی پی کی پرابلم کو کنٹرول کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد کرتا ہے خجور میں موجود پوٹیشیم ادھیک پلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور آپ کی صحت کے لیے کافی زیادہ اچھا رہتا ہے کچھ محلاؤں کو انیمیا کی پرابلم ہو جاتی ہے خاص طور پر پیریڈز کے ٹائم جنہیں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے ان محلاؤں میں انیمیا کی شکایت زیادہ پائی جاتی ہے تو یہ ریڈ بلڈ سیل بنانے میں اور آئرن بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے جن محلاؤں کو انیمیا کی پرابلم ہے ان کے لیے خجور بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے تو اگر آپ کو بھی انیمیا ہے آپ انیمک ہیں تو آپ خجور کھانا سٹارٹ کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اگلا جو فائدہ ہے وہ ہے آپ کے دماغ کے لیے آپ کے نروس سسٹم کے لیے خجور میں وہ سارے وائٹمینز ہوتے ہیں جو آپ کے نروس سسٹم کے لیے ضروری ہوتے ہیں یعنی آپ کے دماغ کے لیے اچھے ہوتے ہیں یہ وائٹمینز آپ کے دماغ کی کاریپرناری کو اچھا رکھتے ہیں یہی نہیں اس میں موجود پوٹیشیم آپ کے دماغ کو alert اور healthy رکھتا ہے اگلا جو فائدہ ہے وہ پرینٹ لیڈیز کے لیے پرینٹ لیڈیز کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ آئرن پائے جاتا ہے جو کی گربدارن کیے ہوئے محلہ ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اس میں جو پوچٹی تطور پائے جاتے ہیں وہ یوٹریس کی ماس پیشیم ہیں انہیں مجبوطی دینے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس کے علاوہ پوست جیلیوری کے بعد آپ میں جو اپنے نیوٹریانس کھوئے ہیں یا پھر بلیڈنگ میں جو بلڈ کھویا ہے اسے کمپلیٹ کرنے میں یا آپ کو ریکاوری کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اگر آپ خجور استعمال کرتے ہیں تو اگلا فائدہ مردوں کے لیے ہے جو مرد جن کی یون شکتی تھوڑی کم ہے یعنی تو وہ بھی خجور کا استعمال کریں گے تو ان کی یون شکتی یعنی سیکس پاور کافی زیادہ انکریز ہوگی خجور سے خجور میں ایسٹرودیل اور فلیونویڈ یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں جو کی آپ کے سپرم کاؤنٹ کو بھی بڑھاتا ہے اگر آپ اپنا بیوی پلان کر رہے ہیں تو خجور کھانا بھی سٹارٹ کیجئے یہ آپ کے سپرم کو گھڑا کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے سپیشلی کہ آپ کے دانتوں کے لیے خجور میں فلورن پائے جاتا ہے جو کی کیمیکل ہے جو آپ کے دانتوں میں پلکست ہٹا کر کیویٹی نہیں ہونے دیتا تو یہ فائدے ہیں خجور کے اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں اگر میں اور سارے فائدے بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور آپ یہیں سے سکپ کر دیں گے تو دوستو یہ سارے فائدے تھے مین مین جو میں نے آپ کو بتائے اس کے علاوہ اس کے بالوں کے لیے بھی فائدے ہیں آپ کی سکن کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں تو ایک طرح سے تو ایک طرح سے جو خجور ہے وہ ایک پاور پیک فروٹ ہے پاور پیک فل ہے تو آپ کو زور یہ کھانا چاہیے اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنا چاہیے تو دوستو یہ سب تھا about خجور I hope کہ آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر انفرمیشن اچھی لگیا تو میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک زور کیجئے thank you thank you so much